نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی تیسری اہم ملاقا جو ساڑھے تین گھنٹے تک جاری رہی اس میں کچھ اہم فیصلے کیے گئے لیکن اس کے حوالے سے کچھ ایسی خبرے بھی ہائیں جس کو کہ حکومتی ترجمان نے بڑی سختی سے ان کی تردید کیے ایسی کیا خبریں تھیں ان کی تفصیلات کیا ہیں اس پہ یقیناً بات کریں گے اور ان کا امپیکٹ کیا ہے اس سے کیا میسیج دیا گیا کون لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کی غلط خبریں پلانٹ کرنے کی کوشش کی اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو پروگرام میں بتائیں گے کہ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف کے پریزنٹ ٹرائل میں سب لوگ انکاری ہوتے گئے کہ کسی نے معابنت نہیں کی لیکن ایک ایسا بیان آپ آج پروگرام میں دکھائیں گے جس میں کہ یہ اقرار کیا جا رہا ہے کہ سابق صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے مشاورت ہی نہیں کی بلکہ ایک طویل سلسلہ تھا ملاقاتوں کا جو اس وقت کی حکومت کے ساتھ چلتا رہا اس وقت کے سابق وزیر آزم اس حوالے سے کیا کہتے ہیں ایک پروگرام میں آپ کو وہ ایکسکلوسیف ان کا بیان بھی دکھائیں گے میں اپنے پینلسٹ کا آپ سے انٹرڈکشن کرواتا چلوں ہمارے ساتھ اسلامباد سٹوڈیو میں موجود ہیں سٹوڈیو سے جوائن کریں رانہ سناؤلا وزیر ہیں پروینشل وزیر ہیں لوگ کے پنجاب حکومت کے اور ہمیں امید ہے کہ سنسام بخاری صاحب سابق سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن کچھ دیر میں ہمیں جوائن کریں گے اس سے پہلے کہ ناظرین میں بقاعدہ پروگرام اپنے پینلسٹ سے سوال پوچھوں آپ کو کچھ ویجول دکھاتا ہوں میں نے آج سے چند ہفتے پہلے ایک پروگرام کیا تھا جس میں کچھ ویڈیوز انیلائز کی تھی تو اس کے بعد کچھ لوگوں نے مجھے تصاویر کل ٹیک کر کے بھیجیں ٹوٹر پہ فیس بک پہ جس میں دکھایا گیا کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی لیفنین جنرل زہیر علی اسلام صاحب جب وزیراعظم سے ملاقات کر رہے ہیں تو وہ حس رہے ہیں جب آپ یہ تصویر دیکھیں گے تو یہ ایک پرانی تصویر ہے جس کو کل بہت مارکٹ کیا گیا کہ دیکھیں جی اتنے خوشگوار محول میں ملاقات ہوئی ہے اور مسکراتوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے جب ویڈیو کی آپ اس کی میٹنگ کی اوفیشل ویڈیو دیکھتے ہیں تو اس میں تاثرات کچھ اور ہیں ہمارے پروڈیوسر اگر وہ تصویر آپ کو اس وقت دکھا سکے جس میں یہ مسکراتیں بکھیری جا رہی ہیں تو اس میں ایک اوور ڈرائیو نظر آتی ہے اوور کل نظر آتی ہے جسے یہ میسیج دیا جا رہا ہے کہ جناب یہ تصویر آپ کے سامنے ناظرین ہے اور یہ پرانی ایک ملاقات کی تصویر ہے جسے کل سوشل میڈیا پہ بہت پھیلایا گیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ جناب برف پگل گئی ہے معاملات سب بہت اچھے ہو گئے لیکن اس کے بعد جو ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں جو کل کی ملاقات کی ویڈیو ہے اس میں ایکسپریشنز کافی فارمل تھے لیکن اس سے پہلے کی اگر ایک دن پہلے ملاقات جو وزیر آزم کی صدر آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہوئی اس ملاقات کی اگر آپ ویڈیو دیکھیں یہاں یہ وہ ویڈیو ہے جو وزیر آزم کی کل کی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی ملاقات کی ویڈیو ہے اس میں آپ تمام منسٹرز دیکھتے ہیں بہت فارمل قسم کا محول اس میں نظرات ہے لیکن یہ جو صدر زرداری کے ساتھ ملاقات ہے اس میں مسکرات ہیں کافی زیادہ ہیں ہم آنگی کافی ہے کافی زیادہ آپ کو نظر آ رہی ہے اور جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کی میٹنگ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی اس میں کافی فارمل قسم کا محول ہمیں ایک نظر آیا لیکن اس حوالے سے کچھ خبریں آئیں جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید بی جی آئی ایس آئی لیفنیٹ جنرل زہیر الاسلام اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل راہیل شریف ان کے درمیان کچھ انیز تھی اور پارٹی سپینٹس آف دا میٹنگ نے یہ خبریں لیک کی جو کچھ اخبارات نے چھاپی بھی اور حکومتی ترجمان نے اس کی بڑی سختی سے تردید کی اور کہا کہ یہ بے بنیاد ہیں لیکن جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو اس سے بہت سارے انسٹیکیوشن مثلا وزیر آزم ہاؤز میں اس خبر کو کس طرح سے دیکھا گیا ہوگا راہیل شریف صاحب نے جب یہ خبر دیکھی ہوگی تو ان کا اس پر کیا رییکشن ہوگا ڈی جی آئی ایس آئی نے اگر یہ خبر دیکھی ہوگی تو ان کا کیا رییکشن ہوگا لوگ اگر اس طرح کی خبریں لیک کر رہے ہیں اس طرح کی انفرمیشن پلانٹ کر رہے ہیں تو اس سے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کیا انسٹیکیوشنز کے بیچ وہ ٹکراؤ چاہتے ہیں یا کہ ایک ٹیکٹیکل سٹریٹیجی ہے ایر مارشل شاہد لطیف صاحب خبر میں لکھا ہوا ہے کہ سم پارٹی سپینٹس ہاویور اس خبر کی آج تردید کی ہے حکومت پاکستان کے ترجمہ نے بڑی سختی کے ساتھ لیکن جب اس طرح کی خبر آتی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ کوئی پارٹیسمنٹ نے لیک کی ہے تو کیا کوئی وفاقی وزیر یہ کام کر سکتا ہے اتنی ہائی فورم پہ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ڈسکشن کافی دن سے چل رہی ہے یہ بڑا ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور اس طرح کی اخبار میں چھوٹی موٹی خبر دے دینا کس نے یہ بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ہم حقائق کی بنیاد پر ڈسکشن کریں اتنا بہتر ہوگا یہ جو ہے قیاس آرائیاں یہ مفروضے کون کیا کہہ رہا ہے جس کا دو جو دل چاہ رہا ہے کہہ رہا ہے انفرچنیٹلی میڈیا میں ایسی ایسی ریسپونسبل خبریں چل رہی ہیں کیونکہ ہمارے یہاں کلچر نہیں ہے کسی خبر کی کریڈیبلیٹی چیک کرنے کی کلچر نہیں ہے کسی کو ذمہ دار ٹھہرانے کا کلچر نہیں ہے ایم آشو صاحب جب یہ خبر اس طرح کی خبر کا ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے وزیراعظم ہاؤز آرمی چیف بی جی آئی ایس ای ایمپیکٹ کیا ہوتا ہے ایمپیکٹ غلط ہے میں کہتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا کہ جی چہرے پہ کیا تھا آپس میں آنیز تھا یہ ساری مختلف انگلز ہیں کچھ لوگوں کے جس کی بنیاد پر یہ باتیں کرتے ہیں ہمیں ٹیبل پر باتیں وہ رکھنی چاہیے جو فیکٹس ہیں فیکٹس ہمارے سامنے ہیں آپ اپنی ڈسکشن میں جب آگے چلیں گے میرا خیال ہے یہ سوال آپ آگے شاید روٹیٹ کرنا چاہتے ہوں میں کبھی بھی فیکٹس کے بغیر ڈسکشن کرنا پسند ہی نہیں کرتا سنسان مغیرسہ آپ سٹیٹ منسٹر فور انفرمیشن بھی رہے اور اس طرح کی بہت سے معاملات کو ڈیل کرتے ہیں جب اس طرح کی خبریں آتی ہیں تو کیا یہ انسٹیوشنز کے درمیان دراریں ڈالنے کے مترادف ہوتا ہے یا کہ کوئی ٹیکٹکس ہوتی ہیں جس کے تحت یہ پلانٹ یا سیلیکٹیو لیک کی جاتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ لیک کس نے کی یا لیک ہوئی یا کوئی ایسی چیز تھی یا نہیں تھی میرے تو علم میں ایسی چیز نہیں ہے میڈیا کے حوالے سے دوستوں کے حوالے سے جو باتیں نکل رہی ہیں نکل رہی صورتحال یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک کوئی ایسی چیز واضح نہ ہو دونوں طرف سے کوئی بیان نہ ہو تو ہمیں کم از کم ذمہ دار لوگوں کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے کہ چیرے پہ کیا تاثرات تھے کیا نہیں تھے حالانکہ جو تاثرات ہوتے ہیں وہ اکاسی ضرور حالات کی کرتے ہیں اور جو حالات سے آشنا لوگ ہوتے ہیں وہ اس سے کچھ نہ کچھ اپنا اندازہ بھی قائم کر لیتے ہیں لیکن میں یہ ایر ماشد صاحب کی بات کا میں ضرور کروں گا اتفاق کروں گا ان کے ساتھ کہ جب تک کوئی ایسی وضاحت وزیراعظم ہاؤس سے یا آرمی ہاؤس سے نہ دی جائے تو ہمیں سپیکولیٹو فساد کی بات نہیں کرنی چاہیے یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے یہ طالبان کے لیے میں تو بہت پہلے سے کہتا ہوں میری ایک اپنی رائے ہے کہ طالبان سے آپ کے مذاکرات جو ہیں یہ وہ وقت گین کر رہے ہیں یہ معاملہ نہیں چلنا ہے وہ صرف کچھ خاص لوگوں کی مجبوری ہے کچھ خاص ہمارے دوست ملک کی مجبوری ہے اس کو کہنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ وہ کر نہیں سکتے آپ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے چلے اس طرح کہلیں کہ آپ ان کی ڈیمانڈز پوری نہیں کر سکتے تو ان حالات میں حکومت کا آرمی کا آپوزیشن کا اور عوام کا سب سے بڑھ کے عوام پاکستان کا ایک پیج پہ ہونا ضروری ہے باقی آنیزی نے اس کو اس لیے ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ چھوئے نصار علی خان جیسا ذمہ دار آدمی اس بات کا اطراف کر چکا ہے مگر ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بہتر ہو جائیں گے اپس اینڈ ڈاؤنز ہر دور میں آتے ہیں ہمارے دور میں بھی آئے ادھر بھی آئے کوئی بھی ایک ادارہ ایک پیج پہ نہیں ہوتا بگر میں سمیتا ہوں معاملات ہو جاتے ہیں حمزہ شہباز شریف ایمین نے ہے کافی اہم رکوے نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے ان سے آئے لہور میں موسم کے حوالے سے ایک سوال کیا گیا اور پوچھا گیا کہ موسم لہور کا تو کافی اچھا ہو گیا تو کیا سیاسی محل بھی کچھ اچھا ہوا ہے تو حمزہ شہباز شریف نے اس کا یہ جواب دیا میرا خیر ہے کہ جو لوگ بھی اس طرف اشارہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی یہ پاکستان کی خیر کا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے ایک دو بیانات آئے اس کے بعد وزیراعظم نے خود بیان دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے یہ ہماری فوج ہے کل نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہوئی اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑے اہم ڈسکشن ہوئی وہاں پر اور آج پاکستان کو جو ہے نا اداروں میں ہم آنگی کی ضرورت ہے دیکھیں پاکستانی قوم جو ہے وہ اپنے مسائل کا حل چاہتی چاہے وہ بجلی ہے چاہے وہ اپنا علاج مولجے کی سہولیات ہے لیکن آج بنیادی جو چیلنج ہے وہ دہشت گردی کا ہے تو میرا خیال ہے کہ بالکل ون پیچ پہ ہے الحمدللہ پاک فوج بھی سیاسی قیادت بھی سیاسی جماعتیں بھی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ وقت ہے کہ جب ہمیں یکسوئی کے ساتھ اس دہشت گردی کی جنگ کا مقابلہ کرنا ہے اور ایسا حکمت عملی اپنانی ہے جس سے پاکستان کو دیر پا امن مہیا ہو تو اب میری یہ گدارش ہے کہ ان باتوں کو ہمیں اپنا جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہیے یہ کوئی نیشنل سروس نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا تھا میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہماری فوج ہے ہمیں ان سے پیار ہے اور اداروں میں ہم آنگی الحمدللہ ہے اور آگے منزل جو ہے ہماری امن اور ترقی کی منزل ہے اس کو ہم نے حاصل کرنا ہے جی رانا صلی اللہ صاحب آپ نے حمزہ شہباز شریف صاحب کو سنا کافی اچھی باتیں انہوں نے کی یہ ون پیج پہ ایک دم کیسے آئے ہیں کون کون سے ایشوز ہیں جس پہ فوج اور حکومت اب ون پیج پہ آگئی ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ ادارے اور حکومت جو ہے وہ ون پیج پہ ہیں ون پیج پہ تھے اور ون پیج پہ انشاءاللہ تعالی رہیں گے کیونکہ یہ پاکستان کی ضرورت ہے اس قوم کی ضرورت ہے اور اداروں کے جو سربراہ ہیں یا اداروں میں جو لوگ موجود ہیں وہ انتہائی ذمہ دار ہیں ان کو پتا ہے کہ اس وقت قومی ضرورت کیا ہے لیکن معاملہ یہ ہے کہ جس طرح سے قوم کی ضرورت ہے ملک کی ضرورت ہے تو اسی طرح سے میڈیا کی بھی ضرورت ہے ہمارے ٹاک شوز کی بھی ضرورت ہے ہمارے انکر پرسنز کی بھی ضرورت ہے تو ان کی ضرورت تو خبر ہے اگر سب اچھا ہے تو پھر کوئی خبر نہیں ہے تو اس لیے کوئی نہ کوئی بات جو ہے اس کو آگے پیچھے کر کے جب تک بیان نہیں کیا جائے گا سپیکولیشن نہیں کی جائے گی کوئی نیلسز نہیں کیا جائے گا تو اس وقت تک پھر یہ کاروبار کیسے چلے گا تو اس کو چلانے کے لیے جو ہے وہ کافی جو ہے وہ کوشش جو ہے وہ ہر وقت ہوتی رہتی ہے کوئی نہ کوئی معاملہ کسی نہ کسی انداز سے اس کو آگے پیچھے کر کے جو ہے وہ ایک دن دو دن چلایا جاتا ہے پھر تیسے چوتھے دن کو اور معاملہ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو یہ اسی طرح سے ہمارا جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ چل رہا ہے اور میں شہاد لطیف صاحب کی بات سے بلکل متفق ہوں کہ یہ جو رویہ ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ریگولیٹ ہونا چاہیے اور اب میڈیا کو بھی اسی یعنی لیول پہ آنا چاہیے کہ قومی ضرورت کو اور جو ملک کی ضرورت ہے اس کو اس کا احساس کرتے ہوئے اس کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو آگے چلانا چاہیے پوری دنیا میں میڈیا آزاد ہے سب لوگ یعنی اپنے اپنے یعنی دائرہ کار میں جو ہے پوری طرح سے انڈیپینڈنٹ ہیں لیکن اس طرح سے کوئی نہیں کرتا وہ آپ انڈیا کا میڈیا لے لیں آپ یورپ کا لے لیں کسی اور ملک کا نام لے لیں وہ سب کچھ کرتے ہیں وہ حکومت کا جو ہے وہ تیہ پانچہ کرتے ہیں لیکن جو معاملات سٹیٹ سے متعلقہ ہوتے ہیں جو ریاست سے متعلقہ ہوتے ہیں ان کے اوپر ان کا رویہ جو ہے وہ بڑا ذمہ درانہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارا بھی رویہ جو ہے وہ ذمہ درانہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ہماری ضرورت ہے رشید گوڈیل صاحب میرا آپ سے بھی یہ سوال ہے کہ کیا سارا قصور میڈیا کا ہی ہے سب خبریں صرف میڈیا نے دیں انٹیئر منسٹر نے بھی ایک کنفرم کی کہ ہاں جی اسرہ کے ایریٹنٹس تھے اور پھر اس کے بعد یقین انسٹرہ کی غلط خبریں جس کی تردید حکومت پاکستان نے سختی سے کیے وہ بھی سامنے آتی ہیں قصور آپ کس کو دیں گے اس کا قصور جو اصل میں ہے کہ ہم نیشنل ایشیوز کو جتنے بھی ہیں ہمارے ریاست کے مسئلے مسائل ہیں اس کو اتنی آسانی سے ڈسکس کرتے ہیں اور اس پہ کیا سارا قصور کرتے ہیں اپنے تفسرے کرتے ہیں ہمیں چاہیے یہ کہ پاکستان کے جو ایشیوز ہیں سلامتی خودمختاری کی ایشیوز ہیں اس پہ دنیا کا میڈیا جیسے رانہ سناؤلر نے کہا اور ایرمارشی صاحب نے کہا کہ کیا سارا یہ نہیں ہونی چاہیے حقیقت پہ مبنی بات ہے کر دیں سورسز ہیں کر دیں لیکن وہ ذرائع ضرور بتائیں اس پہ بیٹھ کے دو دو گھنٹے کے تفسرے ہوتے ہیں چاہے وہ سیاسی نمائندے ہوں چاہے میڈیا کے لوگ ہوں سب غلط ہوتا ہے رشید گوڈیل صاحب آپ کے ہرتال بھی چل رہی ہے اس معاملے میں کچھ پیش ٹپٹ ہوئی ہے حکومت کے ساتھ ہرتال نہیں چل رہی ہم نے پروٹیس کیا ہے احتجاج لا پتک احتجاج کیا ہے پریسٹ کے بعد کل کراچی میں کیا تھا آج پورے پاکستان میں کیا ہے اور پاکستان نے عوام کو بتایا ہے کہ یہ کتنا جبر ہو رہا ہے ایک شہر کے اندر ماروائے عدالت قتل ہو رہے ہیں کسٹوڈین کلنگ ہو رہی ہے وہ کوئی پرسان حال نہیں ہے یہاں دونوں میرے بھائی سیاسی بیٹھے ہیں انہوں نے بھی احتجاج کی ہیں اٹھالے کی ہیں مار کھائیے جلوں گند ہوئے لیکن ایسا جو کراچی میں ہو رہا ہے پورے پاکستان میں نہیں ہوا تو ہم تو توقع کرتے ہیں کہ عرباب اختیار سے نوٹس لیں لا پتہ کارگونوں کو برامت کریں اور جو مجرم ہے رشید گوڑیل صاحب بلوچستان میں جو کچھ ہو رہے ہیں اور کراچی میں جو کچھ ہو رہے ہیں کچھ آپ کو مختلف نظر آتے ہیں یا ایک ہی پیٹرن آپ کو نظر آ رہے ہیں جہاں کہیں نائنصاف ہی ہوگی ارشب بھائی میں ایک پرڈیکل ورکر ہوتے ہیں اس کی مخالفت بھی کروں گا اور اس پہ آواز بھی بلند کرتا رہوں گا کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اگر آپ ان کی اسٹونیاں کراچی آ کے ان خاندان سے سن لیں تو میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا بھی دردر دل رکھتا ہوگا وہ دھاڑے مار کے روئے گا کہ اللہ نہ کرے یہ کسی اور کے ساتھ کسی اور شہر میں ہو تو ان کا رویہ کیا ہوگا کراچی کے لوگ پاکستان کے مذہب شہری پڑھے لکھے شہری ہیں اگر کوئی کرمینل ہے خدا کی قسم ان کو عدارت لے جا کے پانسی دلوا دے ایم کیوں محتراز نہیں کرے گی لیکن گھروں سے اٹھایا جائے سادہ کپڑوں میں پھر سن اسمبلی میں آواز دی جائے کہ ہمیں نہیں معلوم سادہ کپڑے والے کون ہیں عوام کو معلوم ہے سادہ کپڑے والے کون ہیں ڈھاٹے مان کے آ رہے لائن پورسٹ ایجنسی گاڑیوں میں آ رہے اور یہ کہا جائے اسمبلی میں کھڑے ہوگے کہ وہ ٹارگٹ کلنگ ہو سکتی ہے عوام جانتی ہے کہ کون ہیں ہم جانتے ہیں کون ہیں ہم نے عرباب اختیار کو بتایا دست عرباب مطلبہ کیا کوئی ایکشن نہیں ہو رہا ایکشن نہیں ہو رہا رانہ سناؤلہ صاحب رانہ سناؤلہ صاحب پنجاب پولیس نے بھی ایک کاروائی کیا کچھ ٹارگٹ کلرز پکڑے ہیں اس کی تفصیلات کچھ شیئر کرنا چاہیں گے آپ جی بلکل میں یہ بات بتانی چاہوں گا کہ آپ کے علم میں ہے کہ پنجاب میں تقریبا پچھلے دو سال سے انیس پانچ دو ہزار بارہ کو پہلا واقعہ ہوا تھا جب پروفیسر شبیل حسن ان کو ٹارگٹ کیا گیا تھا تو اس کے بعد ہر پندرہ دن مہینے بعد جو ہے وہ کوئی نا کوئی واقعہ ہوتا رہا جس میں پروفیسر جس میں ڈاکٹر جس میں ایڈوکیٹ جس میں انتہائی موزز مذہبی رہنما اور پھر ایسا بھی ہوا کہ یعنی صرف اہل تشری نہیں بلکہ علامہ خرم رضا قادری صاحب جو ہے وہ بریلوی بڑے جید علماء تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا اسی طرح سے جو اہل سنت وال جماعت ہے ان کے پنجاب کے صدر تھے رحمان معاویہ ان کو جو ہے وہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا قتل کیا گیا اور اس سے تیسرے دن جو ہے وہ علامہ ناصر عباس کو جو ہے وہ قتل کیا گیا تو یہ ایک ایسی کوشش ہو رہی تھی کہ تمام یعنی فرقے جو ہیں وہ بھی آپس میں جو ہے یعنی الجیں اور پورے شہر میں جو ہے وہ خوف و حراس کی جو ہے وہ فضا پھیلے برحل ہم اس کے اوپر پنجاب حکومت بھی اور تمام لا انفورسنگ اجنسیز اور خاص طور پر پولیس جو ہے یہ پوری تندہی سے جو ہے وہ روم لگے ہوئے تھے تو اب ہم نے جو ہے کہ سیکٹیرین کانفلٹ کی کوشش کی جاری ہے یہ حکومت مذاکرات کرتی ہے طالبان کے ساتھ اور ان کا ایجنڈا بڑا واضح طور پر سامنے آیا ہوگا ہے تو میں یہ مذاکرات جاری رکھنے چاہیے یہ ران صاحب کہہ رہے ہیں جی ران صاحب یہ گرستار ہو چکا ہے اور انہوں نے اپنے ان اس جرم کا یا ان جرائم کا جو ہے وہ جو ارتقاب کیا اس کو انہوں نے تسلیم بھی کیا ہے اور یہ ساری ایویڈنس بھی ہمارے پاس ہے اور یہ لوگ جو ہیں یہ گرستار ہو چکے ہیں اور ان لوگوں نے جو ہے یہ تباہی اور یہ خوف و حراس جو ہے وہ پھیلائے ہوا تھا تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور یہ لشکر جنگوی کے لوگ ہیں انہوں نے اس بات کو جو ہے وہ ایڈمیٹ کیا ہے اور یہ جو دہشت گردی کی کاروائیاں جو ہیں لشکر جنگوی وہ گروپے جس کو پنجابی طالبان کی ایک بہت بڑا نیٹ فرک اور بیک ڈراؤنڈ کہا جاتا ہے سپورٹ کے حوالے سے دیکھیں عرشت صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خوش آئند ہے بات کہ اگر ہم تمام لوگ اس چیز کو ایڈنٹی فائی کرنے کہ فرقہ واریت جو ہے وہ اس ملک کی جنہیں کھوکری کر دے گی اور جس طرح برادری عظم جنرل زیاؤلہ کے وقت میں برادری عظم جس طرح چاہیا ہے اور کوئی سیاسی جماعت رہ نہیں گئی اب برادری عظم کی طرف ہم چل پڑے ہیں اسی طرح اگر یہ فرقہ واریت جو ہے یہ ملک کو تباہ کر کے رکھ دے گی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ تو حق ہونا چاہیے ہر بندے کو کہ وہ پریکٹس کرے اپنے اصول کے مطابق اپنے قواہت کے مطابق اپنے ذابطے کے مطابق اپنی فقہ کے مطابق مگر اس کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی دوسرے کا جینے کا حق شیل دے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کہا ہے وہ لاؤ منسٹر ہیں ان کو بہتر پتا ہوگا اس معاملے میں اور آج جو وہ لاؤہور کے جو سی پیو ہیں وہ بھی اس پہ کوئی پریس کانفرنس کر رہے تھے میں نے پوری تو نہیں دیکھی لیکن صورتحال ہے کہ یہ ایک گروپ پکڑا گیا ہے گروپس کی انتہا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب الیکشن آتے ہیں دوسری چیزیں آتی ہیں پھر ان میں سے بہت سارے لوگ جو ہم ایڈنٹیفائی بھی کرتے ہیں ہم ان سے رابطے بھی کرتے ہیں ہم ان سے تمام سیاسی جماعتوں کو میں کہہ رہا ہوں اور سیاسی جماعتوں میں پھر چند لوگوں کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ سب سے رابطے کریں تو وہ اس سلسلے میں یہ پھر مضبوط ہو جاتے ہیں تو جو کریمنل ایلیمنٹ ہے وہ مذہبی کریمنل ہو یا وہ ویسے کرائم کرے یا وہ ویسے جو ہے بھتا خوری میں ملوث ہو کسی طرح بھی ہو ہمیں ان کی مل کے سرزنش کرنی چاہیے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تمام ایک پیچ پہ ہوں مجھے نہیں لگتا کہ ہم آج بھی سارے کے سارے ایک پیچ پہ ہیں زہشتگردی کے حوالے سے مگر اگر ہم سارے ہو جائے اور چونچو تو آخری بات آپ نے طالبان والا سوال کیا تھا میں بریک لینی ہے اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی اسی بات پہ امفیسائز کیا گیا کہ ملک میں امن و امان کیسے قائم کرنا ہے تمام اداروں میں تمام سیاسی جماعتوں کو اس میں مل کے کام کرنا ہے ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو مشرف دور کے ایک وزیر آزم کی وہ تقریر سنائیں گے جس میں وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں ہم نے معاونت کی تھی امیجنسی کے نفاظ میں لیکن جب بیانات کی بات آتی ہے عدالت کے سامنے اس تمام لوگ مکر کی جاتی ہیں ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ حکومت اور فوج اب ایک پیٹ پی آگئے تمام طرف سے یہ بیانات آ رہے ہیں تو بہت اچھی خوشائین بات ہے کہ معاملات اتنی جلدی حل ہو گئے نہیں دیکھیں میں نے شروع میں جو بات کی تھی I think وہ تھوڑی سی misunderstanding اس میں ہو گئی میں نے ہرگز یہ نہیں کہا تھا کہ معاملات سب ٹھیک ہو گئے میں تو کہہ رہا تھا جو ریل ایشیوز ہیں اور جو فیکٹس ہیں اس کے اوپر سائیڈ سے گزر کے جا کے اور اب ساری کی ساری باتیں مفروضوں پہ اور قیاس آرائیوں پہ ہو رہی ہیں لیکھیں ریل ایشیو یہ تھا اور میں سمجھتا ہوں ہے کہ جس کے اوپر آرمی چیف کی طرف سے ایک statement آئی اور اس کے اندروں نے دو چیزوں کو involve کیا ایک میں انہوں نے کہا جی کہ ہم سمجھتے ہیں rank and file سے لے کے officers اور core commanders تک کہ فوج کو ملائن کرنے کی ایک deliberate کوشش کی جا رہی ہے اور بڑی سخت statement تھی کہ ہم اپنے وقاہر کا تحفظ ہر صورت کریں گے یہ کوئی عام statement تو نہیں ہے دوسری statement یہ تھی کہ جو طالبان کے ساتھ مذاکرات اور قیادیوں کی رہی والا مسئلہ ہے اس میں ہمارے تحفظات ہیں یہ بھی بڑی strong statement ہے ان دو چیزوں کی observations کے باوجود اگر ہم کہہ دیں کہ ایک ہی page پہ ہیں تو پھر مجھے کہنے کی اجازت دیجئے شاید کتابیں دو ہیں پیج ایک ہیں ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آپ ایک page claim نہیں کر سکتے دیکھیں جب بھی آپ نے کسی چیز کو seriously handle کرنا ہے پہلے admit کریں کہ problem ہے مسئلہ ہے تو پھر ہی آپ اس مسئلے کو attend کریں گے نا یہ دونوں مسائل اپنی جگہ ہیں آپ کا کہنے کا مطلب ہے جی میرا مطلب ہے کہ اس کا بقاعدہ اس کے اوپر جو بڑے لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں ما شاء اللہ جیسے انہوں نے رانا صاحب نے می کا کہ داروں کے سربراہ ہیں بڑے اکلماند ہیں بڑے سنجیدہ ہیں اور اس کے باوجود اس طرح کا بیان میں سمجھتا ہوں آنا ہی نہیں چاہیے تھا in the sense کہ یہ معاملات پہلے اس سے handle کر لیے جاتے ہیں through normal communication channel باشا جب میں یہ کہتا ہوں اب بات یہ آپ تو سب کہہ رہے ہیں کہ ایک page پہ آگئے ہیں کیوں سمسان بخیر صاحب ایک page پہ آگئے ہیں دیکھیں نا اس پر فرق ہے بات میں بات یہ ہے کہ پہلے جو میں نے آپ کو کہا آپ آج کی statement کے حوالے سے بات ہوئی کم از کم میں نے یہ سمجھا کہ جو ایک report آپ نے کہا جی کہ participant نے leak کیا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی اور آر بی چیف کے درمیان میں نے کہا ایسی باتیں بڑا ظلم میں کرنی اس کی حکومتی ترجمان سختی سے تردید بھی کی حکومتی ترجمان کو کرنی بھی چاہیے تھی وہ بات ٹھیک ہے لیکن جو issues کا سوال ہے تو اس میں ایک چیز کا مجھے پکا پتا ہے کہ یہ جو طالبان کے قیدیوں کی غیر مشروط رہائی ہے اب بھئی غیر اسکری تو آپ نے چھوڑے ہیں چوئے نصار علی خان صاحب نے فرمایا کہ انیت چھوڑے تیرہ چھوڑے ان کو تو مانتا ہی نہیں اب وہ تو مانتا ہی آپ سے اسکری قیدی ہے وہ میں نہیں سمجھتا کہ حکومت اگر چاہے بھی فوج کی مرضی کے بغیر چھوڑ سکے تو پھر وہ اس میں تو ایک پیج والی بات نہیں ہے رانہ صلی اللہ صاحب کیا یہ دو مختلف کتابوں کا ایک ہی صفحہ ہے جیسے مارچل شاہد لطیف صاحب کہہ رہے ہیں جس پہ کیا آگئے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ فوج کے ساتھ یہ ہماری یعنی قومی بدقسمتی ہے جس طرح سے گڑھیل صاحب نے بھی پہلے بات کی ہے کہ فوج ایک انسٹیوشن ہے انہوں نے اگر پبلک کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہو کوئی بات کرنی ہو تو ان کا ایک اپنا آئی ایس پی آر جو ہے ان کا ڈپارٹمنٹ ہے اب شاہد لطیف صاحب نہ تو اس ڈپارٹمنٹ میں کوئی ان کے پاس کوئی عوضہ ہے نہ یہ ادروائز کسی طرح سے جو ہے وہ ان سے لنک ہیں لیکن ترجمانی جو ہے وہ روز بیٹھ کے تمام پروگرام میں جو ہے یہ فوج کی کرتے ہیں اور اس طرح سے یہ بات کرتے ہیں کہ جس طرح سے یہ بات جو ہے وہ فوج کے کسی اعلیٰ آفیسر نے جو ہے وہ ان کے کان میں کہی ہو یا تو یہ ہے کہ یہ ساری سٹوری ہمیں بتائیں کہ ان کو یہ انفرمیشن جو ہے وہ کہاں سے ملتی ہے ان کا کون سا دریہ ہے تاکہ اس کے اوپر پھر ہم یقین کریں یا اس کو حضر بڑی پٹ کریں تو بات یہ ہے کہ جب جب میری بات سننے یہ مجھے بات مکمل کرنے دیں بات یہ ہے کہ جب چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ یعنی ایک یعنی ایک اتنا بڑا انسٹیوشن ہے قومی اہمیت کا حامل انسٹیوشن ہے اس کا ادارہ ہے آئی ایس پی آر اور چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ ایک میٹنگ میں شریک ہونے کے بعد دوسری طرف وزیراعظم پاکستان بیٹے ہیں اور وہاں سے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری ہوتی ہے اور ہم اس سٹیٹمنٹ کو تسلیم بھی نہیں کرتے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اس میں تو یہ ہے اس میں تو وہ ہے یہ چیز فلا جگا پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی بات ہے جو شاہد نتیر صاحب نے پہلے کیے نا کہ ہمیں نہیں کرنی چاہیے یہ خود وہی بات کر رہے ہیں میں میری ان سے بھی یہ مدوانہ گزارش ہوگی کہ یہ خود بھی یہ کام نہ کریں جیئے مارشل صاحب نہیں 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 دیکھیں آپ نے بہت ساری باتیں کر دی پہلی بات تو یہ کہ میں کسی کا ریپریزنٹیو ہوں مجھے کسی نے سپیشل پوزیشن دی ہوئی ہے آپ کے نالج میں ہونا چاہیے میں چالیس سال فوج میں کام کر چکا ہوں میرے آج بھی کانٹیکٹس ہیں میرے دوست ہیں میرے سینئر ہیں میرے جونئر ہیں اور جب آپ فوج میں رہ چکتے ہیں تو آپ فوج سے ڈسکنیکٹ کبھی بھی نہیں ہوتے پہلی بات تو یہ میں بلکل کسی اوفیشل ریپریزنٹیو کی فارم میں کام نہیں کر رہا مگر میرے پاس ساری انفرمیشن ہوتی ہے محاپس میں نوٹس ایکچینج کرتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کیونکہ میں عام آدمی نہیں ہوں جس کو آپ کہہ رہے ہیں جی آپ کون ہوتے ہیں تو میربانی کیجئے ایسی بات نہ کیجئے دوسری بات یہ ہے کہ مجھے بتا دیجئے کہ کونسی سٹیٹمنٹ تھی نیشنل سیکیورٹی میٹنگ کے بعد جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو جائے کہ جو معاملات تھے وہ ایڈریس ہو گئے میں تو گزارش کر رہا ہوں بھائی کہ ان معاملات کو کیونکہ اب اس کے اوپر بہت ساری بہت ساری باتیں ایسی ہو رہی ہیں جو کہ دارہ بڑھتا چلا جا رہا ہے میں نے شروع میں یہی بات کی تھی کہ ہمیں فیٹ بیس بات کرنی چاہیے میں نے دو فیٹس آپ کے سامنے بتا دیئے آپ کی طرف سے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اگر ہو جو ان دونوں معاملات کو ایڈریس کرتی ہو تو میربانی کریں قوم کے ساتھ شیئر کر لیں شاہد رتیم صاحب آپ نے یہ بات کی ہے کہ جی قیدیوں کے مسئلے کے اوپر آن ون پیج نہیں ہیں معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف میں نے بات نہیں کی چیف آف آرمی سٹاف نے بات کی چلے جو تالبان ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا تو قیدی چھوڑا ہی کوئی نہیں ہے حکومت بھی کہہ رہی ہے کہ کوئی ہم نے اسکری قیدی جو ہے وہ نہیں چھوڑا تو پھر اس میں جو ہے ٹو پیج والی بات کون سی ہے یعنی فوج جو ہے تالبان جو ہیں وہ ہر بات سچ کہہ رہے ہیں کہ تالبان اب ہمارا ریفرنس بن جائیں گے نہیں تو بات یہ ہے کہ وہ کون سے قیدی ہیں چلیں آپ نام بتا دیں وہ اسکری قیدی جن کو حبومت نے چھوڑی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اسکری قیدی جو ہیں وہ تو ہے وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں وہ کافے ہیں وہ سٹیٹمنٹ کو وزن دینا ہے یا تالبان کی سٹیٹمنٹ کو وزن دینا ہے چہد ربی صاحب آرمی آرمی نے کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں دی جو آئی ایس پی آرمی طرف سے سٹیٹمنٹ جاری ہوئی اگر آپ سٹیٹمنٹ کو اگر آپ سٹیٹمنٹ کو اس کو سمجھنے کی یہ تو خلال آپ کہہ رہے ہیں کچھ لکھائی نہیں کچھ کہائی نہیں اس سٹیٹمنٹ سے جو آپ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ سٹیٹمنٹ میں نہیں ہے میں اخذ نہیں کر رہا میں کچھ اخذ نہیں کر رہا میں کہہ رہا ہوں کہ سٹیٹمنٹ اگزیکلی یہ ہے کہ تالبان کے معاملات میں اور قیدیوں کی رہائی کے معاملات میں تحفظات ہیں تو پھر میرمانی کریں اس کی کلیریفیکیشن ان کے ساتھ کرلیں تاکہ یہ جو قیاس آرائیاں قوم کر رہی ہے اس کو دسکشن کو شہد رتیف صاحب آپ کیا سرائیاں بند کریں ان کے ساتھ بلکل کریفکیشن جو ہے میں نہیں کر رہا آپ بند کریں تو ہر دن پر بند ہو جائیں گی دو مختلف کتاب میں سفہ ایک ہی ایسے نہیں ہوتا میں کہتاو کہ جب آپ نے روز شام کو جو آپ اب ہام کریئٹ کرتے ہیں آپ اس کو دو دن بند کریں تو سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا رانہ صاحب میربانی کریں پھر میں آپ کی ذات کے بارے میں کچھ کہوں گا آپ کو اچھا نہیں لگے گا رشید گوڈیل صاحب میرا سوال آپ سے ہے کہ دو مختلف کتابیں سفہ ایک جو کچھ ہو رہے جو کچھ ہو رہے اس پہ کیسے نظر ڈالی جائے گی اس ایشو کے ایڈریس کیسے کیا جائے گا عرشب بھائی سوال دوبار ریپیٹ کرتے ہیں مجھ آواز نہیں آئی تھی دونوں لڑ رہی تھی رشید گوڈیل صاحب میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب باتیں یہ ہو کہ جی حکومت اور فوج دو مختلف کتابوں کے ایک ہی صفحے پہ ہیں جیسے شاید لطیف صاحب نے کہا تو جو کراچی کے معاملات ہیں جن ایکسٹر جوڈیشل کلنس کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو ایڈریس کون کرے گا عرشب بھائی یہی تو رونا ہے کہ کراچی میں کوئی مر جائے ہلاک کر دیا جائے لاشے ملے بریک ڈاؤن آف گورننس ہوا ہوا یہاں پہ سن تو لیں مجھے مجھے کمپلیٹ کرنے تھے پلیس کراچی میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نہ سیول سوسائیٹی کی اتنی آواز آتی ہے نہ ہیمن رائٹس کی آواز آتی ہے نہ عرباب اختیار سوچتے ہیں بلکہ سندھ اسمبلی مطلب ہم فیادر سے بات کرتے ہیں ہم فیادر سے توقع بھی رکھتے ہیں کہ اس معاملے کا نوٹس لیا جائے اور باقاعدہ اس پر کاروائی کی جائے کسی کے بچے ہیں وہ پاکستانی ہیں وہ گہر ملی ہو کے کوئی بچے نہیں آپ طالبان کے بچے چھوڑ رہے ہو جو گلے کاٹتے ہیں میرے پاک فوج کے نوجوانوں کے میرے سیول اداروں کو تباہ کر رہے ہیں میرے آرمی کے اداروں کو تباہ کرنے کے کچھ دماغ کس اڑائے ان کو تو آپ رہا کر رہے ہو جن کے لیے پی پیو بنا ان پر اپلائی نہیں ہو رہا اور یہ سوال میرا بنتا ہے ارشد بھائی کہ جب پی پیو ایکٹ نہیں بنا تو سندھ گورنمنٹ کیسے ایمپلیمنٹ کر رہی ہے اور پی پیو میں وہ شکے آئین سے ماروا ہیں تو آئین تو محتل کر دیا آپ نے اس طرح وہ جو شکے ہیں اس پر آئین محتل ہو گیا جب ایکٹ نہیں بنا تو میرا سوپہ سندھ میں اس کا اطلاق کیسے ہو رہا ہے پہلا سوال پاکستانی کو سوچنے پہ ہے اور دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ پی پیو گیر معمولی حالات میں گیر معمول اقتامات کے لیے بنایا گیا جب گیر معمولی حالات میں گیر معمول اقتامات کے لیے آپ طالبان کو تو ریاہ کرتے ہو ان کو بچھڑے ہوئے بھائی کہتے ہو ان کو سٹیک ہولڈر کہتے ہو جس نے میری پاک فوج کو نقصان پہنچایا جس نے میرے پاکستانی بھائیوں کو شہید کیا ساٹھ ہزار عام پاکستانی افراد ساٹھ ہزار قریب پاکستان آرمی کے نوجوان چھوٹے رنگ سے بڑے رنگ تائیں ادارے مون مارکٹ جی ایچ کیو عائز اکتف تر عبداللہ شاکرزی کا مزار داتا دربار میں کیا کیا گنا ہوں لیکن اس سے آپ مذاقرات کرتے ہو اور پاکستان کا جو موسٹ اوپیڈینٹ شہری ہے وہ کراچی والا جو ہے پاکستان کا ہر شہری اوپیڈینٹ ہے اس کو گھتارے وقت درکھلے کرتے ہو ان کو مار روایہ عدالت قتل کرتے ہو اس کو کسٹورنین کلنگ کرتے ہو سادہ لباس میں آتے ہو سادہ لباس میں اٹھاتے ہو کہیں غائب کرتے ہو ماں باپ کو بتاتے نہیں ہو کیا میرا حق پاکستانی قوم سے پاکستانی حکومت سے نہیں بنتا کہ میں سوال کروں کیا میں پاکستانی ہوں کے نہیں بہت سے پاکستانی یہ سوال کرتے ہیں کس طرح یہ سوچنے پہ مجموع ایک پیش پہ آنے کے لیے کوشش کر رہی ہے جو شاید لطیف صاحب کہتے ہیں شاید دو کتابے ہیں اور اس کے مختلف صفات ناظرین آپ وقفہ لیتے ہیں وقفے کے بعد ناظرین آپ کو سابق وزیراعظم کی ویلکم بیک ناظرین ہم بات کر رہے ہیں کہ حکومت اور فوج حکومت کہہ رہی ہے کہ معاملات اچھے ہو گئیں ایک ہی پیش پہ آگئیں سمسان بخری صاحب پنجاب کے لوہ منسٹر کہتے ہیں کہ قیدی نہیں چھوڑے گئے دیکھیں جی مجھے بڑی حیرانگی ہے حیرانگی مجھے اس بات کیا ہے کہ کس کا اعتبار کریں کس کا اعتبار نہ کریں دو دن پہلے سمہ پہ ایک خبر آئی لوہ منسٹر صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کہا ہے کہ چورج نصار علی خان کو بتا دیا گیا ہے حکومت نے سمجھا دیا ہے فوج کے بارے میں اور امید ہے وہ آئندہ ایسے بیان نہیں دیں گے اب یہ تو یا سمہ ٹی وی کلیریفائی کر سکتا ہے کہ انہوں نے بیان دیا یا نہیں دیا یہ یہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب کیا تھا دوسرا چورج نصار علی خان صاحب نے چورج نصار علی خان صاحب نے میں نے خود سنا کہ انہوں نے فرمایا کہ تیرہ اور انیس یہ بندے ہمیس خوڑے اور تیرہ مزید خوڑنے یہ غیر اسکری غیر اسکری قیدی ہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ غیر اسکری قیدی جو ہے وہ چھوڑے ہیں اسکری قیدی کو جی چھوڑا میں وزیر داخلہ کی بات پر یقین کروں گا جبنی سٹیٹمنٹ اے کی پروگرام میں بدل رہا ہے رانہ سنولہ صاحب جو بات ہو رہی تھی طالبان کی اور اسکری اور نون اسکری وہ تو ایک ڈیبیٹ ہے جو کہ چلی آ رہی ہے اور اس پہ کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میٹنگ میں بھی بات چیت ہوئی کیا وزیر داخلہ کی یا کسی وزیر کی کسی جرنیل سے ملاقات بھی ہوئی ہے ان دنوں میں معاملات بہتر کرنے کے لیے یہ معاملات بہتر کیسے ہو رہے ہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ مجھے اس بارے میں تو علم نہیں ہے لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ یعنی یہاں پہ اگر اس قسم کی یعنی بات اگر کرنے کی مکمل ازادی ہوگی تو پھر یہ بات کہاں تک پہنچے گی ابھی یعنی پہلے سیگمنٹ میں شہد لطیف صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے چالیس سال جو ہے وہ فوج میں نوکری کی ہے میرے کانٹیکٹس ہیں ہم نوٹس یہاں تک انہوں نے کہا کہ ہم نوٹس ایک چینج کرتے ہیں یعنی فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے اس کے مطلق شہد لطیف صاحب یعنی اس سے بڑا ابہام کوئی ہو سکتا ہے یعنی یہاں پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کوئی جو مردی جو ہے وہ کہہ دے ہم جو ریٹائرڈ لوگ ہیں میرے ساتھی ہیں وہ آج سرویس میں نہیں ہیں ہم آپس میں بات چیت کرتے ہیں ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ نوٹس ایک چینج کرتے ہیں میں نے کب آپ کو یہ اطلاع دی کہ میرے آئی ایس آئی ایف میں نے نہیں کہا کہ میں ان کا افیشل ریپیزنٹیٹیو نہیں ہوں آپ کیوں تو بس پھر ٹھیک ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر آپ ریٹائرڈ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں آپ جو ہیں آپ کی جو آپ نے یہ کہے کہ ریٹائرڈ لوگ یہ سمجھے ہیں یہ میرے ویوز ہیں کوئی ریٹائرڈ کی نمائندگی نہیں ہے میں فیکٹس پر بات کر رہا ہوں ایک سٹیٹمنٹ ہے میں فیکٹ بتا رہا ہوں آپ اس سٹیٹمنٹ سے ہٹ کے بات کرتے ہیں اور آپ شاید یہ چاہتے ہیں اگر آپ ریٹائرڈ لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں تو آپ یہ کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کوئی نمائندگی نہیں کسی کیوں کہ کر رہا نمائندگی کسی کی میں آپ کو یعنی فوق کی اس کے بہاب پہ یہ میرے ویوز ہیں یہ کہنا کہ یہ آپ کو یہ میرے ویوز ہیں یہ میرے ویوز ہیں باتچیت سنائی جو انہوں نے آج اقرار کیا اس سے پہلے وزیر داخلہ بھی اس چیز کا اقرار کر چکے ہیں کہ ہاں یہ معاملات تو چل رہے ہیں نا انہوں نے خود کہا تھا تناؤ ہے یہ کوئی غلق بات ہو رہی ہے آپ کے لوگ کہہ رہے تھے تناؤ نہیں ہے قیدیوں کی بات میں نے کہا جی آرمی چیف نے کہا ہے آپ کہہ رہے ہیں قیدی نہیں رہا جو بات کی ہے پوچھ یادو اس پوری بات کو لے نا یہ انہوں نے کہا کہ جی تناؤ ہے تو پھر اس سے اگلی بھی بات انہوں نے کوئی کی رہے ہیں اس کو بھی آپ ساتھ بیان کریں اور انہوں نے اگلی بات کی کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں اس کو اوقر کم کر لے تو کیا انہوں نے کوئی ملاقات کی ڈی جی آئی ایس آئی سے اکیلے ملاقات کی کسی اور سے ملاقات کی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے یہ میرے علم میں نہیں ہے میں اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا آپ کے علم میں نہیں رشید گوڈیل صاحب ویری کوکلی جب معاملات آپ کو یہ بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فوج اور حکومت کے درمیان اور اگر یہ بہتر نہیں ہوتے تو کراچی کا مسئلہ کون حل کرے گا دیکھیں فوج حکومت کے جواب فوج حکومت دے گی معاملات اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ہونے چاہیے اللہ کا شکر دا کرنا چاہیے اگر بیٹری کی طرف چاہتے ہیں میرا سوال یہ بن ترشد بھائی کہ یہ طالبان سے مذاکرات کی جو ڈڈورہ پیٹا جاتا ہے روز باتیں ہوتی ہیں کہ طالبان اللہ گورمنٹ ہے کیا ہم کسی ریاست کو ریاست ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں ریاست کو ریاست ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں یہ وہ سوال ہے جو آئین پاکستان میں بھی اس پر سوال اٹھتے ہیں میں کہتا ہوں جو آئین پاکستان کو نہیں مانتا اکشب بھائی بقاعدہ سپیسیفک شکے ہیں اس کی وائلیشن ہو رہی ہے کہ نہیں ناظرین میں نے پروگرام میں آپ کو کہا تھا کہ ایک سابق وزیر آزم کی آپ کو وہ پریس کانفرنس سنائیں گے جس میں کہ وہ اقرار کر رہے ہیں کہ انہوں نے جنرل ریٹائر پر بیز مشرف کی مانت کی کیا ہے وہ آئین آپ کو سناتے ہیں ہمارے beast ہمارے組ر چکے ہیں какой ہوئی میں جس میں سبتا ہے pouvezہ o nove片 جی یہ تھے سابق وزیراعظم شاکت عزیز صاحب جو کہ اقرار کر رہے ہیں کہ اس وقت کے صدر جنرل ریٹائر پرویز مشرف نے جو ایم ایجنسی کا نفاظ کیا تھا اس میں بہت ساری مشاورت شامل تھی اور ملاقاتیں بھی تھی اور سب کے مشورے سے ہوا لیکن جو سپیشل کورٹ ہے اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ریپورٹس جو آ رہی ہیں اس میں کہ تمام لوگ اپنے بیانات سے مکر گئے ناظرین کل ہم پروگرام میں آپ کو اس کیس کے حوالے سے اسی طرح کی کچھ ایکسلوسیف انفرمیشن اور ایڈرز اور کیا اس کیس میں کوئی ذاتی انات پرسنل ونڈیٹا ہے کہ نہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے آج کیلئے ناظرین اتنا ہی سمسان بخائد صاحب شاید لطیف صاحب رانہ سانواللہ صاحب اور رشید بیڈیل صاحب پروگرام میں شکر کا شکریہ اجازت دیجئے گا ناظرین اللہ حافظ